اسلام علیکم دیکھئے عام کیس میں عوضہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عام کیس میں اور کہنا میں فائننشل انسٹویشن ریکوری آف فائننس آرڈیننس دوہزار ایک میں فرق کیا ہے دیکھئے عام جو سوٹ میں جو آپ کرینٹ فائل کرتے ہیں تو آپ کو لیو گرانڈ کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے لیے جبکہ جو یہ فائننشل انسٹویشن ریکوری آف فائننس آرڈیننس دوہزار ایک میں جو آیا تھا اس میں ضروری ہے کہ آپ پہلے لیو گرانڈ کرائیں پھر ایویڈنس ریکارڈ کرائیں کیونکہ دیکھیں جب آپ نے پیسے دیئے ہیں تو آپ کو دینے پڑیں گے پیسے اس کے لیے ایویڈنس ریکارڈ کرانے میں ٹائم لگتا ہے جس بچارے نے پیسے دیئے ہیں بینک نے آپ کو وہ تو برباد ہو جائے گا پیسہ ہو تو بینک کا نہیں ہے وہ تو پبلک کا پیسہ ہے بینک کے اندر تو بینک کو تو اگر جتنا ڈرے ہوگا بینک کو نقصان ہوگا پبلک کو نقصان ہوگا اسی آپ کو لیو گرانڈ کرانی پڑتی ہے ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہوتے جج کیا کرتا ہے ڈکری کو پاس کرتا ہے اور ڈکری کی ایکزیکیوشن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی عام کورٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈکری کے بعد کو ڈکری دے دیتی ہے تو پھر آپ پیٹیشن فائل کرتے ہیں کہ اس کی ایکزیکیوشن ہو ڈکری کی لیکن اس میں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے پیٹیشن فائل کرنے کی جو جج ڈکری پاس کرے گا بینکنگ کورٹ کا وہ اسیوم کی جائے گی کہ اس میں آپ وہ ایکزیکیوشن ڈکری ہے اور آپ کو جو ہے وہ پیسے مل جائیں گے یاد رکھئے گا نورول کیس میں آپ کو ڈکری کو ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے پیٹیشن فائل کرنے پڑتی ہے اسے کہتے ہیں ایکزیکیوشن پٹیشن سیویل کیس میں بینکنگ میں یہ چیز نہیں ہے کلیر یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے